ہیلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل پرنس اف انڈیا شوبمن گل جس نے پہلے میچ میں جو پاکستان کے اگینسٹ کھیلا تھا اس میچ میں کوئی خاطر خواہ اچھی کارکردگی نہیں دکھائی تھی اچھی پرفارمنس نہیں دی تھی اور 32 گیندیں فیس کر کے 32 بالز کو فیس کر کے صرف 10 رنز بنا کر کلین بولڈ ہوا تھا ہاریس روف کے آتھوں اور وہ کلین بولڈ ہو جانے کے بعد اس پر بہت زیادہ باتیں ہوئی تھی کہ شوبمن گل بھی پاکستان کے پیس اٹیک کا سامنا نہیں کر سکا اور پاکستان کے خلاف وہ بھی ناکام ہوا ہے فیلڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف اور اچھی پرفارمنس نہیں دے پایا جہاں پر روحید سرما بھی فیلڈ ہوا تھا جہاں پر ویرات کولی بھی فیل ہوا شوبمن گل فیل ہوا شریح ایئر فیل ہوا تو وہاں پر پھر شوبمن گل پر بہت زیادہ باتیں بنتی تھی بیکوز شوبمن گل کی پرفارمنس تو ہمیشہ اچھی رہی ہے لیکن کل شروع ہونے والے پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے جو کہ اس ایشیا کپ 2023 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوسرا میچ کھیلا جانا ہے تو اس سے پہلے کمپلیٹ ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی ہے شوبمن گل سے جس نے پاکستان کے پیس اٹیک کے بارے میں بات چیت کی ہے اسی پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک دے دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں سو پاکستان اور انڈیا کا سپر فور کا میچ جو کہ کل کولمبو میں کھیلا جانا ہے اور کولمبو میں کھیلے جانا والے میچ سے پہلے پاکستانی کھیلانیوں نے بھی سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہی پر شوبمن گل نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے بابرازم نے پریس کانفرنس کی ہے تو شوبمن گل نے جو پریس کانفرنس کی اس میں شوبمن گل نے پاکستان کے بالنگ اٹیک پر پاکستان کے پیس اٹیک پر بات کی ہے اور شوبمن گل نے کہا ہے کہ پاکستان کا پیس اٹیک دنیا کا سب سے ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیس اٹیک ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ پیس اٹیک ہے زید بات کو بڑھاتے ہوئے شبمن گل نے کہا کہ پاکستان کا یہ پیس اٹیک جس میں شاہن شاہ فریدی شروع میں آتے ہی اٹیک کرتا ہے اور بال کو دونوں طرف کو موف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آؤٹ سونگ بال ڈالتا ہے ان سونگ بال ڈالتا ہے تو شاہن شاہ فریدی کو کھیلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور ساتھ ہی پھر نصیم شاہ آ جاتا ہے جس کا پیس انتہائی خطرناک ہے اور وہ بھی وکڑ لینے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے سو پاکستان کے اس پیس اٹیک کو کھیلنے کے لیے ہمیں جس سٹریٹیجی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آتے ہی پاکستان کے اس پیس اٹیک پر حملہ کر دینا چاہیے اس پر اٹیک کرنا چاہیے اور ہمیں آتے ہی اگریسیو موڈ اپنا لینا چاہیے تاکہ ہم اپنین ٹیم کو اور پاکستان کے اس پیس اٹیک کو انڈر پریشر کر لیں مزید بات کرتے ہوئے شبمن گل نے کہا کہ یہ میرا پہلا میچ تھا جو میں نے پاکستان کے خلاف کلائے اس سے پہلے میں نے پاکستان کے پیس اٹیک کو کہیں بھی اس کو میں نے فیس نہیں کیا تھا اور پاکستان کا پیس اٹیک اوویسلی بہت ڈیفرنڈ کائنڈ کا ہے کسی بھی اور ٹیم کے پاس اتنا شاندار قسم کا پیس اٹیک نہیں ہے اور جہاں پر تمام دنیا کے اچھے اچھے کھیلاری پاکستان کی بولنگ پیس اٹیک پر بات کر رہے ہیں وہ ہم پر شبمن گل نے بھی اس چیز کو اکسپٹ کیا ہے اور شبمن گل نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا یہ والا پیس اٹیک جو یہ بہت ہی ڈیفکلٹ ہے اور بہت ہی ڈیفرنڈ ہے اور اس کو کھیلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے بکوز پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پہلے میچ میں جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایشیا کب دوزار تیس کا ہوا تھا دو سو چھے سٹھ رنس پر آلوٹ کر دیا تھا ٹیم انڈیا کو اور تمام کے تمام دس کے دس وکرز پاکستان کے پیس اٹیک نے لیے تھے پیس بولرز نے لیے تھے فاسٹ بولرز نے لیے تھے چار وکرز شاہین شافریدی نے تین نصیم شاہ نے تین حارس روپنے لیے تھے اور اب جب دوسرا میچ جو کہ کولمبو میں کھیلا جانا ہے اور اس میچ سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی پاکستان کا پیس اٹیک بہت ڈینجرس ہے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے ہم لوگوں نے تو اپنی اپنی سٹیٹیجیز بنائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی اس پیس اٹیک کو کیسے فیس کرنا ہے تو اس پر شبمن گل نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کی پیس اٹیک پر شروع سے ہی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم شروع سے ہی ان کو اپنے ڈیم کو انڈر پریشر کر لیں دوستو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کومنٹس میں آ جائیں اور کومنٹس میں آ کر بتا دیں کہ آپ پاکستان کے پیس اٹیک کے بارے میں اور اب شبمن گل جو کہ پرنس آف انڈیا جس کو کہا جاتا ہے اس کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کومنٹس میں آ کر لازمی سے بتا دیجئے ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ یہیں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں